سپریم کورٹ نے ایٹرنی جرنل کی فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی جسٹس مونی بختر نے اس تفسار کیا بار بار فل کورٹ کے مطالبے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا کے کسی عدالتی سسٹم میں ایسے مطالبات نہیں کیے جاتے؟ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے بینچ کی تشکیل اندرونی معاملہ ہے پبلک میں اچھا جانا بدفسمتی، اچھالا جانا بدفسمتی ہے کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے اختلافات ہوئے نیوز کانفرنسز نے جلتی پر تیل کا کام کیا سمات پیر تک ملتبی سپریم کورٹ کا چار اکنی بینچ ٹوٹ گیا پنجاب اور کے پی الیکشن التواہ کیس میں جسٹس جمال مندوخیر بینچ سے الک ہو گئے اطلافی نوٹ میں لکھا کہ بینچ کا حصہ تھا لیکن فیصلہ لکھتے ہوئے مشاورت نہیں کی گئی تین نوٹنی بینچ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اے جازل احسن اور جسٹس منی بختر شامل ہر صورت میں الیکشن تو کرانے ہیں تمام فریقین کو ڈائلوگ کرنا ہوں گے ڈائلوگ کی یقین دہانی کرائی جائے تو کچھ وقت دے سکتے ہیں ورنہ عدالت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی الیکشن التواہ کیس میں ریمارکس کہا پارلمنٹ جمہوری اداروں کی ماں ہیں آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا تو سسٹم ختم ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے صدر کو اعتماد میں نہیں لیا کس قانون کے تحت 8 اکتوبر الیکشن کی تاریخ نہیں گئی اس صورتحال میں کوئی صورت نکال نہ ہوگی حیوان میں تقریر کرنے والے قابل اعترام ہیں کیونکہ وہ عوامی نمائند ہیں ترجمان سپریم کور نے چیف جسٹس سے منصوب ریمارکس پر وضاحت جاری کر دی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین ہمارے لیے اس قوم کے لیے اور معارشے کے لیے انتہائی اہم ہے آئین وفاق پاکستان کو متحد رکھتا ہے سو موجو صرف چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں سپریم کورٹ نے جسٹس قاسفائی زیسا کے فیصلے کو رت کر دیا سرکولر میں کہا فیصلے میں دی گئی اوبزرویشن کو مسترد کیا جاتا ہے ایورٹیکل ایک سو چوراسی تھری سے متعلق اوبزرویشن از خود نوٹس کے زمرے میں نہیں آتی فیصلے میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا گیا اس انداز میں بنچ بس و موٹو لینا پانچ رکھنی عدالتی حکم کی خلاف فرزی قرار مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئین آر کانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی امران فائن کی سینئر صافیوں سے گفتگو کہا جہموریت کے لیے تحریک انصاف آخری حد پک جائے گیا زادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہیں پاک فوج میری فوج ہے اور مصبوط پاکستان کے لیے مصبوط فوج انتہائی ضروری ہے عدلیہ کی ازادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں سربرہ تحریک انصاف امران فائن سے چودری پرویز الہی کی ملاقات نون لیگ کی عدلیہ مخالف مہم اور انتخابات سے مطالق امور پر گفتگو امران فائن کا کہنا تھا نون لیگ عدلیہ تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے پرویز الہی بولے سپریم کورٹ کے خلاف کسی بھی سازش کا عوام بھرپور جواب دیں پی جی آئے کور کمیچی قاتلیہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا دو چوک اعلان فباد چودری کہتے ہیں کہ پاکستان کو انارکی کی جانے دھکیل دیا گیا ایک بھی غلط قدم خانہ جنگیں کی طرف لے جا سکتا ہے ملک میں خوراک پر ہنگاموں کی ابتداء ہو چکی ہے گوشتہ دس روز میں بیس افرات راشن کی لائن میں جان بھاک ہوئے دنیا میں تیل کی قیمت پیسہ ڈالر پر آ چکی ہے لیکن تیل سستہ نہیں کیا گیا نواز شریف کی عدالت مخالف روش پر قرار سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی تسلیم کرنے سے انکار کہا سب متفق ہیں کہ انتخابات سے متعلق کیس کیلئے فل کورٹ بنایا جائے مسئلہ قومی ہیں کسی ٹرک یا ریڈی والی کا نہیں پی ٹی آئی رنمو فواد چودری کا رد حمل کہتے ہیں قوم کسی سزایفتہ مفرور کو باہر بیٹھ کر سپریم کورٹ کو بینچ کی تشکیل اور مقدمات کی سماعت پر ڈکٹیشن کی اجازت نہیں دے فل کورٹ نہ بنا اور فیصلہ آیا تو نہیں مانیں گے مریم اورنگزیب کی کھلی دھمکی کہا بینچ نو سے تین پر آ گیا ہے فیصلہ متنازح ہوگا ملک میں انار کی ہوگی ججز کمیٹی کو بینچ بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے رانہ سنولہ نے مطالبہ کیا کہ فل کورٹ نے فیصلہ نہ کیا تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا معاملہ ایسے حل کریں گے سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو خواجہ آصف نے کہا کہ اتماع بہار کرنے کے لیے فل کورٹ بنایا جائے ایک بات بار بار ثابت ہو رہی ہے اتماع کا فقدان ہے پی ٹی آئی کے سیاسی درجہ حرارت میں کمین دخوابات کے دوران پورم رہنے کی یقین دہا نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا فبات آدری کہتے ہیں عدالت کو تعاون کی یقین دہا نہیں کرائی آپس میں تیہ نہ ہوا تو عدالت آرڈر جاری کرے گی اصد عمر بولے آئین اور قانون سے معافرہ محول بنانا ہوا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا چیف جسٹس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ساتھ سے پیسٹ دن اہام ہیں معاملات ساتھ و ملکت کے پاس جائے گا شوی خشید کہتے ہیں کہ سارے قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ دے گی طاقتور خلقوں سے لڑنے کا حام ہی نہیں دس ماہ سے طاقتور خلقوں سے کوئی تعلق نہیں بول کی سب سے پہلے خبر دینی کی روایت برقرار چار اپنی بینچ ٹوٹھنے کی خبر سب سے پہلے بول نے بریک کی بیورو چیف اسلام آباد صدید چانے گیارہ بچ کر سنتیس منٹ پر خبر بول کے ناظرین تک پہنچا ہے کراچی سائر ایڈیا فیکٹری میں امداد کی تقسیم کے دران بھگ در چار بچوں سمیت بارہ افراد جان بھاق متعادل صفیم حصید مراد علی شاہ کا نوٹس توائقین کے لیے پانچ راک ورز زخمیوں کے لیے آگ روپے کے امداد کا اعلان باقی کا مقدمہ درج فیکٹری مالک سمیت انتظامیہ کے آٹھ افراد کے رفتار حکومت پھر غریبوں کا ریلیف کھا گئی ماہ سیام میں بھی مہنگائی کے مارے عوام کے لیے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی نہ کی وزیر خزانہ ساختار نے سرکاری ٹی وی پر پیغام جاری کر دیا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان مٹی کی تیل اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کی کمی کی گئی ترکی صاف کے سوشل میڈیا ہیٹ حضر مشوانی گھر پہنچ گئے ٹویٹ میں تصدیق کر دی کہا الحمدللہ بخیر و آفیت گھر پہنچ چکا ہوں آٹھ دنوں میں آپ کی دعاوں کاوشوں اور سپورٹ نے تا عمر مکروز کر دیا دعا ہے کہ دیگر اسیر کارکنان بھی جلد اپنی فیملیز کے ساتھ افتاری کرے بازیابی کے لیے ملگی رہتے جاچ بازیاب ہونے کی خبر پر کھلاریوں میں خوشی کی لہر ہر پاکستانی دو لاکھ سولہ ہزار سات سو نو روپے کا مکروز ہو گیا قرض پالیسی اسٹیٹمنٹ وزیر خزانہ نے ایوان میں پیش کر دیا ملک پر مجموعی قرضوں کا بوجھ اکی آون ہزار اکسو اکتیس ارب روپے ہو گیا مقامی قرضوں کا بوجھ اکتیس ہزار چار سو دو ارب بیرونی قرضوں کا بوجھ اکی آسی ارب اکی آون کروڑ ہے اور ایشیا کپ کے نکات کے حوالت سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا موقع افصام میں آ گیا ایوین ہائیبرٹ وارڈل کے تحت کرایا جائے گا بھارت کے میچس نیوچرل وینیو جبکہ بقیہ میچس پاکستان میں ہی ہوں گے ایچین کرکٹ کانسل حتمی فیصلہ اگلے چند دن میں کرے گا تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا ادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے